بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوے کشمیر دن بار کی خبریں لے کے میں امتیاز امشیک آپ کی خدمت میں خاضر سرینگر تصادم لشکری طائبہ سے وابستہ دو پاکستانی جنگ جو جانباک تین اہلی کا زکمی آئی جی کشمیر لداک میں زیر تامیر پول منحدم راجوری کے دو افراد سمیت چار مزدونوں کی موت باپ کو قتل کر کے لاش جلیڈل میں پھینک دی دو سگے بیٹے گریفتار استعمال کی گئی گاڑی بھی زبت جامعہ محجز سرینگر میں نارے بازی کا معاملہ تیرہ نوجوان گریفتار بگاوت کا مقدمہ درج بیروہ سے لشکر کے دو آنتکار گریفتار اسلاوہ گولہ بارود برامد جنوبی کشمیر کے آنند ناگ میں گاڑی ہاتھ سے کشکاہ ڈرائور کی موت وادی کشمیر میں تیرہ سے چودہ اور انیس اپریر کو بارشوں کا امکان ہے محکم موسمیات سرینگر تصادم آ رہا ہی لشکر طائبہ سے وابستہ دو جنگ جو جانبھاک ایک جنگ جو سی آر پی اپ حملے میں ملوستہ آئی جی پی کشمیر اکثریت فنڈنگ معاملہ ایس آئے کے کئی مقامات پر چھابے تحریک آدم اعتماد کامیاب عمران خان وزیراعظم نہیں رہے پاکستان میں نئی تحریک رقم پہلی بار کسی وزیراعظم کے خلاف تحریک آدم اعتماد کامیاب عمران خان کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ چو سٹھ پیشت پاکستانی دوست نہیں مانتے تین ماہ میں عام انتخابات کرانا ناممکن پاکستان الیکشن کمیشن پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر دے امریکہ کوئیت کے وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد ووٹنگ سے قبل حکومت مصطفی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک بر کے نوجوانوں کو احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج آپ کا حق ہے نوجوان میرے لیے نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے اپنی آواز بلند کرے تیل کی اعدائیگی پر روک نہیں روس پر ہندوستان کا انصار کم کرنے کے لیے تیار امریکہ یوکرین میں اجتماعی قبر سے چار سو دس سلاشیں برامد تازہ روسی حملوں میں سات افراد حلق سری لنکہ میں معاشی بہران مزید گہرہ سنٹرل بینک کے گورنر نے دیا اسطیفہ ملک میں کرفیو نافذ سری لنکہ میں معاشی بہران احتیاجیوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تو ناظرین یہ تھی دن بار کی اہم خبریں دی جنوی کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر